پولینومیلز with respect to degree and coefficients آج ہم دیکھتے ہیں جی کہ پولینومیلز کی جو types ہیں ڈگری کے لحاظ سے اور coefficients کے لحاظ سے وہ کس طرح ہیں سب سے پہلے ہم ڈگری کی بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جب ہم ڈگری کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم ڈگری کو کس طرح سے define کر چکے ہیں ہم نے بلنا تھا جی کہ highest experiment جو ہے کسی بھی پولینومیل کا ٹھیک ہے وہ کہلاتا ہے ڈگری اب یہاں پہ دیکھیں جی ہم جب ہم types کی بات کر لگے تو یہاں بھی میں پولینومیل expression لکھتا ہوں جیسے میں لکھتا ہوں 4x plus 4 ٹھیک ہے یا 7y minus 5 ٹھیک ہے اب یہ میں نے دو جو ہیں وہ پولینومیل expression لکھی ہیں ٹھیک ہے ایک variable x کے لحاظ سے ایک y کے لحاظ سے ٹھیک ہے اب یہ ہم دیکھتے ہیں جی کہ ان دونوں کی ڈگری اگر ان دونوں کی ڈگری اس کی بات کی جائے تو اس کا بھی اس کا بھی exponent 1 ہے اس کا بھی exponent 1 ہے ٹھیک ہے تو اس کی ڈگری کیا ہوگی 1 تو ایسی تمام ایکوئین جن کی ڈگری 1 ہوتی ہے ان کو ہم بولتے ہیں linear polynomials linear polynomials پھر اس کے لحاظ سے ہم variables بھی لکھ دے دیں کہ linear polynomials with respect to one variable are two variables ٹھیک ہے اب چونکہ with respect to one variable تو یہ آج ہے کہ linear polynomials with respect to one variable ٹھیک ہے ایک x کے لحاظ سے ایک y کے لحاظ سے ٹھیک ہے تو ہم simple ہمارے پر جو بات یا information ہم ملی ہے وہ یہ ہے کہ جن polynomial expressions کی ڈگری 1 ہوگی ان کو ہم بولیں گے linear polynomials ٹھیک ہے اسی طرح پھر ہمارے پاس دوسری ہوتی ہے جس کے اندر ڈگری 2 ہوتی ہے جس کے اندر ڈگری کیا ہو جائے گی 2 مثال کے طور پر لکھ لیتے ہیں جی کہ 9 x square plus 4 x plus 5 ٹھیک ہے یا اگر y کے لحاظ سے لکھنا چاہیں تو sorry آ جائے گا y square minus 5y minus 5 ٹھیک ہے اب اگر ہم ان دونوں polynomials کو دیکھیں تو اگر ان کی ڈگری کو study کریں تو یہاں پہ دیکھیں x power 1 ہے یہاں پہ y کی power 1 ہے یہاں پہ x power 2 ہے یہاں پہ y کی power 2 ہے تو اگر اس polynomial کے لیے دیکھا جائے تو x کی جو power ہے جو highest exponent ہے وہ کیا ہے 2 ہے تو اس کی ڈگری کیا ہوگی 2 اسی طرح y کی دیکھا جائے تو y کی بھی highest exponent 2 ہے تو اس کی ڈگری بھی کیا ہوگی 2 ٹھیک ہے تو تمام وہ polynomial جن کی ڈگری 2 ہوتے ہیں اس کو ہم کیا بولتے ہیں quadratic ان کو ہم بولتے ہیں quadratic polynomials quadratic polynomials ٹھیک ہے اسی طرح سے جب ہم آگے move کریں تو ہم دیکھیں گے وہ تمام polynomial expression جن کی ڈگری 3 ہو جائے گی ٹھیک ہے میں ساتھ کے طور پہ کر رہا یہاں پہ میں لکھوں ایک ہی expression لکھتا ہوں ٹھیک ہے ڈگری 3 کی میں ایک ہی یہاں پہ expression لکھتا ہوں جیسے میں لکھتا ہوں جیسے میں لکھتا ہوں کہ x کی پار 3 پلس 4 x کی پار 2 پلس 5 x minus 2 by 5 ٹھیک ہے تو اب اگر اس کی ڈگری دیکھا جائے تو اس کی جو highest exponent ہے وہ 3 ہے اس کو ہم کیا بولیں گے جی cubic polynomial ٹھیک ہے اسی طرح جیسے جیسے جو ڈگری جو ہے وہ بڑھتی چاہے گی ہم جو ہے وہ simply اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر 4 ہو جائے تو ہم بولیں گے polynomial of degree 4 تو یہ تیجی polynomials کی types جو ہے with respect to degrees عمومن ہم جو ہے اس بک کے اندر linear quadratic اور cubic polynomial تک study کریں گے ٹھیک ہے next ہم دیکھ لیتے ہیں جی کہ ہمارے پاس ہے polynomials with respect to coefficients polynomial with respect to coefficients اب ہم تھوڑا سا نیچے آتے ہیں اور coefficients کے لحاظ سے study کرتے ہیں کہ coefficients کے لحاظ سے ہمارے پاس جو types ہیں وہ کس کس طرح کی جب ہم coefficients کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم define کریں گے جی coefficients in term with respect to coefficients کس طرح سے define کریں گے first کریں جی ہمارے پاس جو ہیں وہ expressions کچھ اس طرح سے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ coefficient استعمال ہوئے جیسے اگر میں فرص لکھتا ہوں under root 3x square plus 1x plus 7 ٹھیک ہے اب آپ اس کے اندر دیکھیں 1 جو ہے وہ natural number سے بھی blank کرتا ہے whole number سے بھی blank کرتا ہے لیکن یہ under root 3 اب اس کے اندر irrational number بھی ہے اور rational number بھی ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے polynomial with respect to irrational numbers ہے ٹھیک ہے یا polynomials with respect to rational numbers ہے تو ہم اس کو simply بولیں گے polynomial with respect to with respect to کس کے آ جائے گے جی میں short form لکھ لہا ہوں with respect to real numbers ٹھیک ہے چونکہ جو rational اور irrational number combine ان کا union جو ہے وہ real numbers بناتے دیں ہم real numbers کی بات کر دیں گے ٹھیک ہے اسی طرح سے ایسے بھی ہو سکتا ہے ہمارے پاس simple plane numbers ہوں یعنی 4x2 plus 5x plus 8 اب اگر آپ دیکھیں 4 580 تمام اگر short form میں دیکھیں جو تو تمام کے تمام یہ کیا ہے national number تو ہم بول دیں گے جو polynomials p for polynomial with respect to with respect to national numbers ٹھیک ہے with respect to میں capital n لکھ رہا ہوں کیونکہ national number کے set کو ہم capital سے represent کرتے ہیں تو with respect to set of national numbers ٹھیک ہے national numbers اسی طرح سے ہم جو ہیں وہ بات کر سکتے ہیں جی کہ اگر ہم اس طرح سے لکھ دیں گے ایک ہمارے پاس polynomial expression اس طرح کیا جی کہ 5x plus 3 by 4 ٹھیک ہے 3 by 4 x2 power 0 let's say ٹھیک ہے اب اگر اس 5 کو دیکھیں جو 5 by 1 لکھا جا سکتا ہے اب یہ بھی fraction میں لکھا جا سکتا ہے یہ بھی fraction میں لکھا جا سکتا ہے تو یہ number نہ national numbers ہیں دونوں 3 by 4 ایک rational number ہے اور 5 بھی چونکہ تمام real اور تمام whole numbers اور national numbers بھی جو ہیں وہ rational numbers ہوتے ہیں تو اس لئے اگر ہم ان کو one اس کو one name دینا چاہیں تو کیا بولیں گے جی polynomial p for polynomial ٹھیک ہے short form with respect to کیا جو جائے گا جی rational number q for rational number تو ہم نے دیکھا کہ this is the type of polynomial with respect to rational numbers ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا جی coefficients کے ساتھ جس طرح کے coefficient attach ہوں گے ہم اس polynomial کو اس set of numbers کا name دے دیں گے ٹھیک ہے تو یہ آج ہم نے study کیا جی types of polynomials with respect to degree and coefficients